السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور سوفٹ چوکلٹ کپککس کی ریسپی with چوکلٹ بٹر کریم یہ بٹر کریم صرف ہم دو سے تین انگریڈینٹس کے ساتھ تیار کریں گے اور یہ کپککس ویداؤٹ اون تیار کریں گے ان کا ٹیکسچر بہت ہی مزیدار ہوگا اور اس میں چوکلٹ چنکس بھی آئیں گے تو جلدی سے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ون کپ ملک دودھ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ون بائی تھرڈ کپ آئل ایک تہائی کپ آئل اس میں جائے گا ایک انڈا ونیلہ ایسنس جو انڈے کی سمیل کو ختم کرے گا سارے ویٹ انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم ڈالیں گے چینی ایک کپ ہم نے لینی ہے پاودرڈ پسی ہوئی چینی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہمارے ویٹ انگریڈینٹس میں ایڈ کریں گے ہم ایک کپ میدہ آل پرپس فلور ون بائی ٹو کپ یعنی آدھا کپ ہم نے ایڈ کرنا ہے کوکو پاودر ون بائی ٹو ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون جائے گا بیکنگ پاودر سارے انگریڈینٹس کو ہلکے ہاتھ سے ہم نے مکس کر لینا ہے اوور مکس بلکل بھی نہیں کرنا اب ہم نے کپکک ٹریل کو آئل کے ساتھ گریز کر لینا ہے گریز زیادہ نہیں کرنا اس کے بعد ہم بنائیں گے کپکک لائنر بٹر پیپر سے بنا سکتے ہیں آپ نارمل پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے کپکک لائنر تیار کر لینا ہے دوبارہ سے آئل کے ساتھ گریز کر لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے اب اپنا کپکک بیٹر یہ بٹر کریم کپکک ہم بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں within half an hour سارا کپکک بیٹر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے بیک کریں گے ٹوٹل 50 منٹس کے لیے پتیلے میں آپ ککر پریشر میں بھی بیک کر سکتے ہیں اور 50 منٹس میں یہ بیک ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مزیدار سے ہمارے کپکک ریڈی ہیں آئل سے گریز کرنے کی وجہ سے یہ آپ کی کپکک ٹری سے ایزیلی ریموو ہو جائیں گے اب آپ بہت ہی آسانی سے کپکک لائنرز ریموو کر لیں کپکک سے جب تک ہمارے کپککس تھنڈے ہو رہے ہیں ہم دو انگریڈینٹ سے اپنی بنائیں گے بٹر کریم جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کپ یعنی ون بائی ٹو کپ سوفٹن بٹر مکھن ہمارا سوفٹ ہونا چاہیے اس کو ہم بیٹر سے نارمل سپیڈ سے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے جب تک یہ فلافی نہ ہو جائے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون پاودر شگر پسی ہوئی چینی اور اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے فلافی ہونے تک اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ تھوڑا میسی بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ چینی اور مکھن ایک جان ہو جائیں اس کے بعد دو ٹیبل سپون اور شگر ایڈ کریں گے اور کوکو پاودر ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون تاکہ ہمارا چوکلیٹی فلیور آ سکے بٹر کریم میں اس کو بھی دوبارہ سے مکس کرنا ہے اور اگر یہ زیادہ ڈرائے ہو تو آپ اس میں ایک ٹیبل سپون ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایسے ہماری چوکلیٹ بٹر کریم بلکل تیار ہے جب تک ہمارے کپکیکس تھنڈے ہو چکے ہیں آپ نے بٹر کریم کو ایڈ کرنا ہے پائپنگ بیگ میں اور آگے سے نوزل یوز کرنی ہے کوئی بھی فلاور والی اور ایسے آپ نے فلاورز تیار کر لینے ہیں اپنے کپکیکس کے اوپر یہ بٹر کریم ہم نے صرف تین اگریڈینٹس کے ساتھ بنائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سٹیبل ہے یہ ذرا سی بھی سوفٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ڈرپ ہو رہی ہے اب آپ کوئی بھی ڈیکوریشن یوز کر سکتے ہیں میں نے چوکلیٹ بسکٹس کو کرش کر کے تھوڑا سا اس کے اوپر گارنش کر دیا ہے تاکہ اچھی سی لکھ آ سکے آپ ایسے بھی انہیں انجوئے کر سکتے ہیں یا پھر سپرنکلز بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو فائنلی ہمارے چوکلیٹ کپکیکس ریڈی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ کپکیکس میں چوکلیٹ بلکل بھی یوز نہیں کی ہے اور یہ ویڈاؤٹ اون بیک کیے ہیں گھر کے نارمل پتیلے میں جس میں آپ کھانا بناتے ہیں ایسی اور مزیدار ریسپیز کے لئے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ